وضائف دے رہا ہوں تاکہ وضائف آپ کے پڑھنے کے لیے جو نئے آئے ہیں وہ بھی اور پرانے بھی ہر نماز کسی ایک نماز کے بعد ہر نماز کے لیے نہیں کسی ایک نماز کے بعد فجر کے بعد یا جو بھی ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کے آنکھیں بند کر کے اپنے دلوں کی طرف ایسا تصور کریں اور جو زیادہ پڑھنا چاہے دو سو مرتبہ پڑھ لیں جو اور زیادہ پڑھیں تین سو تیتیس مرتبہ پڑھ لیں یا ایک سو گیارہ بار پڑھ لیں ایک سو گیارہ بار ایک تسبیح کر لیں گے نا اس پر دس کا اضافہ کر لیں ایک سو گیارہ ہو جائیں گے یا تین سو تیرہ کر لیں تین سو تیتیس کر لیں سب عدد اجازت ہے لا الہ الا اللہ اول آخر گیارہ گیارہ بار درود شریف یہ کلم ہے تیبہ کا جب ختم کریں وظیفہ تو انڈ پر محمد رسول اللہ کہنا ایک بار صرف انڈ پر ایک بار محمد رسول اللہ انڈ پر یہ سب کو پڑھنے کی تاقید ہے سواروں کو ایک تو کلمات ہے یہ باقا وظیفہ دوسرا کم سے کم ایک تسبیح درود پاک کی زیادہ کی حد نہیں ہے جتنا پڑھ سکے جب لا الہ الا اللہ کی تسبیح کریں اس وقت اپنی دل کی طرف توجہ کریں اور دھیان کریں جیسے اللہ پاک کا نور اتر رہا ہے اس کی سمدیت اور حدیت کی بارگاہ سے اور نور آپ کے دل پہ اتر رہا ہے بارش کی طرح دیکھتے رہے نا بارش رات کو بھی آئی تھی موسلہ دار بارش کی طرح نور انوار و تجلیات اتر رہے ہیں نوری نور اور دل اس میں گرا ہوا ہے اور رفتہ رفتہ تصور کریں کہ اب وہ نور دل کے اندر بھی جا رہا ہے اور دل اندر سے بھی روشن ہو رہا ہے یہ اللہ کے ذکر کا نور اتر رہا ہے آنکھیں بند کر کے اس تصور میں بیٹھ کے ذکر کریں دوسرا ایک تصویر کم سے کم یا زائد جتنا پڑھ سکیں اجازت دیں اوقات حضور الاسلام پہ درود پاک اللہم صلی علیہ پڑی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک و سلم یہ درود پاک اگر کچھ لوگ اس کے علاوہ کوئی اور سیغے سے درود پاک کسی کو یاد ہے پڑھنا چاہیں اس کی بھی اجازت ہے تو درود پاک کم سے کم ایک تصویر یا زیادہ جتنا پڑھ سکیں اس کے بعد جہاں جہاں جب درود پاک پڑھیں تو تصور کریں آنکھ علیہ السلام کے گمبد خضرہ کا آنکھوں میں رکھ لیں گمبد خضرہ اور اگر کسی کا تصور جالی مبارک کا کہیں ہو سکتا ہے تو جالی مبارک کا کریں سامنے مواجہ شریف کے کڑھیں جالی مبارک کا قائم نہیں ہوتا تو گمبد خضرہ تو ہر کوئی دیکھتا ہے نا تصویر تو گمبد خضرہ کا تصور کریں سب گمبد خضرہ جالی مبارک قبر انور سے آقا کے انوار تجلیات ہی نکلتی تو آقا کا تصور کر کے گمبد خضرہ کا حاضری کا درود پاک تیسری تصویر استغفار استغفر اللہ العظیم اللذی لا الہ اللہ الحی القیوم وعتوب یہ استغفار ایک سو مرتبہ ایک تصویر یہ تین ہو گئیں اس کے بعد کوئی پریشانی ہو رزق میں تنگی ہے کاروبار میں تنگی ہے مشکل اوقات ہیں اس قسم کی چیزوں کے لیے سورہ لئیلا فی قریش گیارہ مرتبہ پھر گیارہ مرتبہ سورہ المعون ارائیت اللذی یکذب بالدین پھر گیارہ مرتبہ اِنَّا اَعْطَيْنَا کَلْكَوْفَرْ خوف ہو غم ہو پریشانی ہو رزق میں کمی ہو جوب کا مسئلہ ہو کاروبار میں برکت کا ہو ان تمام امور کے لیے یہ تین سورتیں اکٹھی ہیں ان کو گیارہ گیارہ بار پڑھنا ہے اول آخر تین تین بار درود شریف گیارہ گیارہ بار پڑھیں ٹائم کی اجازت ہے آپ کو ایک ٹائم بنا لیں جو آپ کو سہولت ہو دو نفل مغرب کے بعد پڑھیں صلاة الحاجہ مغرب کی سنتوں کے بعد ہی بشک یہی نیت کر لیں پہلی رکت میں قُلْ يَعْجُوَ الْكَافِرُونَ دوسری میں قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَدْ یہ پڑھ کے دو رکت نفل پڑھ کے تو پھر دعا کر لیں اور اگر اس ٹائم وقت اجازت دے تو یہ تین سورتیں جو بتائیں ہیں اس کے ساتھ ملا لیں الکوثر تک القریش المعون الکوثر یہ روزگار پریشانیاں وغیرہ معاملات اگر کوئی نہیں یہ سورتیں تین تین دفعہ بھی پڑھ سکتے مگر گیارہ گیارہ بار پڑھیں تو اچھا گیارہ گیارہ بار تینوں سورتیں درود پاک اول آخر تین تین بار اس کے بعد اگر بیماری ہے آپ کو ہے گھر میں کسی کو ہے سب کی یہ فیوزات محمدیہ لے لیں فیوزات محمدیہ اس فیوزات محمدیہ پر صفحہ نمبر تین سو انچاس پر تین سو اور رزق میں جو کشاہ رزق میں پریشانی ہے وہ تین سورتیں بتا دی نا اس کے ساتھ رزق میں ساتھ یا باست یا باست یا وحاب کیا یا باست یا وحاب پڑھئے یا وحاب پڑھئے یا باست بے لف با سین تا توی یا باست یا واسع یا وحاب یا باست یا واسع یا وحاب یاد رہ جائے گا تو یہ تین اسماء حسنہ اسماء اسماء مبارک اس کی تسبیح کر لیں اکٹی یا باست یا واسع یا وحاب ایک بار پڑھانا پھر دوسرا دانا پھر تیسرا اس کی تسبیح کر لیں تو ایک مرد بس صرف ایک مرد اس کی تسبیح کر لیں وہ تین سورتیں بتا دی ان کو گیارہ گیارہ بار پڑھ لیں وقت کم ہو سات سات بار پڑھ لیں اگر یہ اجازت ہے دونوں عدد کی تو یہ اللہ پاک اسماء مبارکہ میں سے تو میں جو بتا رہا تھا تین سو انچاس گھر میں بیماری ہو شفایابی کے لیے سورہ فاتحہ اگر بیماری ہو تنگی ہو مشکلات ہو اور کہتے ہیں آسیب ہے سایہ ہے یہ ہے اوٹ پٹان کئی چیزیں بیماری وغیرہ اس کے لیے سورہ فاتحہ تمام مشکلات کے لیے گیارہ بار پڑھیں سورہ فاتحہ اور گیارہ بار سورہ اخلاص یہ اگر کہہ رہا ہوں بیماری ہو پریشانی ہو اس کے لیے گیارہ بار سورہ فاتحہ یہ بعد میں آپ ریکارڈنگ لے لے نا اتنا حصہ تو اس میں ہر کوئی سن لے گا گیارہ بار سورہ فاتحہ اور گیارہ بار قلو اللہ واحد سورہ اخلاص اول آخر تین تین بار یا گیارہ گیارہ بار درو دے پا اول آخر بیماریوں کے لیے شفایابی کے لیے اور ایک وظیفہ ہے یہ میری اسی کتاب فیوزات محمدیہ کے صفحہ تین سو پچاس پر تین سو پچاس پر یہ آیت کریمہ ہے سورہ الاسراء کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر بیاسی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاءُمْ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ یہ ایک آیت ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاءُمْ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ شروع میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے درود پاک تین بار پڑھ کے اس آیت کو گیارہ بار پڑھیں یا چاہیں چالیس بار پڑھ لیں مریض پہ دم کریں آپ کو دردیں ہیں تکلیف ہیں گھر میں کسی کو ہیں آپ کو اپنے گھر کی حد تک اجازت ہے اپنی فیملی میں خود کو اولاد کو بچوں کو میاں بیوی کو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاءُمْ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ سات بار بھی پڑھنے کی اجازت ہے گیارہ بار بھی پڑھ سکتے ہیں بہت سخت بخار نہیں اتر رہا اس کے لیے اسی کتاب کے صفحہ تین سو اکاون پر اسی اگلا صفحہ یہ تین سو پچاس تھا اب تین سو اکاون پر اس کے اوپر وظیفہ ہے سورہ اِنبیاء آیت نمبر انتر یا نارو کونی بردم وسلام علی ابراہیم یا نارو کونی بردم وسلام علی ابراہیم اسی طرح سات مرتبہ گیارہ مرتبہ یا اکیس مرتبہ یا چالیس مرتبہ پڑھ کے پھونک دیں پانی پر بھی پڑھ کے دم کر کے مریض کو خود بھی پیئیں پیلا بھی سکتے ہیں دونوں آیتیں الگ الگ جو مقاس عمومی بیماری کے لیے یہ بخار کے لیے یا نارو کونی آگ نمرود کی آگ ٹھنڈی ہو جائے یہ سارے وظائف آپ کو دے دیئے ان کی اجازت دے دی ان کی اجازت دے دی اور خطابات کو روزانہ سنیں تاکہ آپ کا تصور قائم ہو تعلق قائم ہو توجہ قائم ہو ویڈیو پر کیسٹس پر انٹرنیٹ پر خطابات سنیں ہر وقت اور خواہ تھوڑی دیر مگر خطاب سنیں بغیر نہ سویں اولاد کو بھی سنائیں خود بھی سنا کریں مجھتیں جو لے کر آئے ہیں مرد بھی عورتیں بھی بہنیں بیٹیاں بھی مائیں بھی بزرگ بھی جوان بھی بچے ان کے دنوں کی ساری حاجات پوری فرما ساری مرادیں پوری فرما اولادوں کو اپنے والدین کا عدب کرنے والا بنا یورپ میں یہاں مغربی دنیا میں پاکستان میں اولادوں کو نصیحت والدین کا عدب کیا کریں غیر مسلم دنیا میں اور آج کی مادی دنیا میں اولاد اور بچے عدب نہیں کرتے عدب چلا گیا ہے بچوں تم ایمان والے ہو آقا علیہ السلام کے غلام ہو اسلام والے ہو والدین کا ہمیشہ عدب کرو والدین کا عدب ایمان کا حصہ ہے بڑوں کا عدب ایمان کا حصہ ہے عدب ایمان ہے شرم اور حیاء رکھو ہمیشہ پردہ رکھو حرام سے بچو حرام نہ کھاؤ حرام نہ پیو نہ کھاؤ نہ حرام صوبت میں آپ اس میں ملوث کرو اپنے ایمان کو محفوظ رکھو اپنے دین کو محفوظ رکھو آپ آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں بے دین اور کافر مچوں اور بچیوں کے نقش قدم پہ نہ چلیں اس معاشرے کی فہاشی اوریانی بے حیائی کی پیروی نہ کریں ہمیشہ استقامت کے ساتھ رہیں ایمان پر رہیں تقویٰ پہ رہیں حیاء پہ رہیں دین پہ رہیں اس میں خیر ہے اگلی نسلوں کی اور آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی والدین بھی اولاد کی نیک تربیت کریں باری طالعہ این اچھی تربیت کی توفیق دے اللہم صلی و صلیم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و سعید اجمعین برحمدک یارم الرحیم